السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں بیہار بورٹ ٹینٹھ کلاس کی اردو درخشاہ کا پہلا لیسن کا بارہ ایسے کوششنز جو ہر بار اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کے ساتھ سسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ڈیلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے چلی ناظرین اب شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے جواب 22 جولائی 138 اسوی کو سوال نمبر دو شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے جواب پکھرے رہ زلہ سیتہ مڑھی سوال نمبر تین شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے جواب مصطفی رزا سوال نمبر چار شبنم کمالی کی شعری مجموعہ کا نام کیا ہے جواب انوارِ عقیدت ریاضِ عقیدت فردوسِ عقیدت زیاءِ عقیدت صحبہِ عقیدت ٹوٹل پانچ کتابیں ہیں سوال نمبر پانچ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا جواب 2004 اسوی سوال نمبر چھے نصاب میں شامل حمد کا عنوان کیا ہے جواب حمد خداِ عزا وجلہ سوال نمبر سات حمد میں ذو الجلال کس کے لئے آیا ہے جواب اللہ تعالیٰ کے لئے سوال نمبر آٹھ کس کے باب فیض سے دو جہاں کو رزق ملتا ہے جواب اللہ تعالیٰ کے سوال نمبر نو حمد کا لغوی معنی کیا ہے جواب خدا کی تعریف سوال نمبر دس جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں جواب ناد جس نظم میں کسی بادشاہ یا عام آدمی کی تعریف یا برائی بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں جواب قصیدہ سوال نمبر بارہ جس نظم میں بزرگان دین خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں جواب منقبت ان تمام سوالوں کو آپ ذہن نشین کر لیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہی مفید ہوگا فائدہ مند ثابت ہوگا اسلام